سپریم کورٹ کے باہر بیرسٹر علی زفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ناظرین کو دکھا دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑا واضح طور پر ابزرو کیا کہ الیکشن نوے دن میں ہونا تھا اور ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا اگر نیشنل اسیملی کو پریزیڈنٹ نے ڈیزولف کیا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے مطابق شیڈیول دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا اور آج جو آرڈر دیا ہے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آج ہی جائیں دونوں جو ایک آئینی پوسٹ ہے پریزیڈنٹ کی اور آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ دونوں دونوں بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر پریزیڈنٹ صاحب آج ہی تاریخ سیٹل کر دیں اناؤنس کر دیں اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو صبح آ کے انفارم کر دیں لیکن سب سے ضروری چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی کلیرلی واضح کی ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج ہسٹورک پروسیڈنگز تھی اور میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کا دل خوش ہو جانا چاہیے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایک بار کل یا آج یہ تاریخ اناؤنس ہو جائے گی اور ہمیں انفارم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ تبدیل نہیں کی جائے گی یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ اس کے اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو پھر وہ اس کا responsible بھی ہوگا وہ اس کے consequences جو بھی اس کے نتائج ہیں اس کی violation کے وہ بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تو نہیں لیکن اشارہ ضرور کیا کہ article 6 کیوں نہیں لگے گا اس قسم کی situation میں جو height reason ہے تو یہ میرا خیال ہے اسے اہم case کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی بہت دیر بعد بہت دیر بعد خوش خبری ملی ہے پی ٹی آئی کا constantly یہ ایک stand رہا ہے کہ election کراؤ پی ٹی آئی ہی ایک جماعت ہے جو elections کی بات کرتی رہی ہے آج people's party نے بھی اس میں شمولیت کی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم election ہم چاہتے ہیں election commission of Pakistan نے بھی اپنی طرف سے ایک تاریخ دے دی ہے انہوں نے کہا ہے ہم بارہ فروری کو election یارہ فروری کو ہم election کرانے کو تیار ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ یارہ سے پہلے کتنی پہلے جاتی ہے کب تاریخ دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب آج انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا اور کال پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا علی بھائی دو چھوٹے سے سوال ہے وہ ایک یہ کہ اس سارے عمل کے اندر ایک فروری میں دیکھیں تو اس جو اسیبلیاں ہماری ڈیزال ہوئی ہیں اس کے بعد پنجاب کی حکومت خاص طور پہ اس کو تقریباً آٹھ سے دس ماہ ہو جائیں گے کیا آئینی طور پر ان کا جی ان کی جو حکومت ہے وہاں پر اس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے یا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا صدر مملکت گیارہ فروری سے کم پہلے یا اس سے آگے کوئی اٹڈیٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں یا اسی ڈیٹ پر وہ اپنا برقرار رہے گے دیکھیں جی اس میں میں بڑا کلیر ہوں کہ الیکشن نوے دن میں ہونا چاہیے تھا الیکشن آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا جس نے بھی آئین توڑا جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس نے غیر قانونی حرکت کی لیکن اس وقت زیادہ ضروری کیا یہ ہے کہ ہم ماضی میں جائیں اور ہم وہی لڑیاں کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں کہ کون درست ہے کون غلط ہے کس نے غلطی کی یہاں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قوم کو بچانے کے لیے ملک کی ترقی کے لیے ہم آئین کی پاسداری کے لیے ہم ہم فیوچر کی طرف دیکھیں مستقبل کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اب الیکشن جو ہے چونکہ ہونے جا رہا ہے چلیں مل کے الیکشن کریں لوگوں کو الیکٹ کرنے دیں لوگ فیصلہ کریں گے کہ کونسی پولٹیکل پارٹی کونسی لیڈرشپ لے کے آنی ہے اور اس کے بعد امید یہ ہوگی کہ حکومت پھر ایک واپس ٹریک پہ چڑ جائے گی اب کے اٹیکر حکومت غیر قانونی ہے یا نہیں ہے میری نظر میں غیر قانونی ہے کم از کم پنجاب اور کے پی کے میں لیکن اب ہم ماضی میں کم از کم میں اپنے ذاتی طور پر ماضی میں نہیں جانا چاہتا میں اب فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہوں الیکشن ہو پھر ہم آئین میں تبدیلیاں کریں گے آئین کو بضبوط اور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کل کو ایسی غلطیاں نہ کر سکے کوئی اس کی ہم پنشمنٹس بھی دیں گے اس کی ہم پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی ہم اصلاح کریں گے لیکن فیلحال میرا خیال ہے کونسنٹریشن ہماری ہونی چاہیے کہ الیکشن کیا جائے علی زفر صاحب آپ کا موقع تھا کہ صدر کو ہی اختیار ہے ڈیٹر پوائنٹ کرنے کا الیکشن کی اور ایسا نہ کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اختلاف برزی کی تو جب آپ کی حکومت بن گئی تو کیا آپ صدر کا مواقضہ کریں گے اس میں صرف تھوڑا سا میرٹ کر دوں کہ ایک دو سیاسی جماعت ایسی ہیں جو ملک کے اندر بظاہر ان کی طرف سے کوئی الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تو کیا وہ ان کا بھی کوئی مواقضہ ہوگا جی دیکھیں آپ امتحان میں جاتے ہیں جو شخص کہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میری تیاری مکمل ہے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا لیکن اگر کوئی امتحان نہ دینا چاہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ امتحان میں فیل ہونے جا رہے ہیں اس لیے وہ امتحان چاہتے ہی نہیں تو میرا خیال ہے آپ کی بات کا اشارت میں نے جواب دے دیا اب جہاں تک آپ کا سوال تھا دیکھیں آپ شاید لیٹ آئے لیکن میں نے یہ بڑا کلیر موقف دیا ہے کہ ماضی میں ضرور سب نے غلطیاں کی ہیں اور ان کی غلطیاں ہیں لیکن اس وقت ہم نے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے الیکشن کی طرف دیکھنا ہے اور پارلیمنٹ کو چاہیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ آگے فیوچر میں مستقبل میں اس قسم کی حرکت نہ ہو اس کو روکنے کے لیے آئینی طرح میم کرے تاکہ جو اس کی خلاف ورزی مستقبل میں کرے گا آئینی ترمیم یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی خلاف ورزی اس طرح کی کرے اس کو پھر سزا بھی مل سکے آئین کے اندر ہے سر وہ سزاوں سے لوگ بچ بھی گئے سر وہ مشکل ہے وہ بحث ڈیفرنٹ ہے اس وقت کشی کی جو بات ہے وہ اس کو ہمیں کچھ خبری کی طرف دیکھنا چاہیے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے الیکشن کمیشن نے تو دیٹ اپائنٹ کر دی اپائنٹ نہیں کی ابھی انہوں نے سجیسٹ کی اور اگر صدر اس پہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال بنے گی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج یہ سیٹل نہ کریں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے سیٹلمنٹ تو ہوگی اب بارہ سے آگے ڈیٹ نہیں جا سکتی کیونکہ بارہ تو یارہ سے یارہ سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ یارہ کو تو الیکشن کمیشن نے ناؤنس کر دیا ہے اب جو بھی فیصلہ ہوگا یا یارہ کا ہوگا یا یارہ سے پہلے کا ہوگا تو اگر فیصلہ یارہ سے پہلے ہوا ہمیں منظور ہے اگر فیصلہ یارہ کو ہوا ہمیں بھی منظور ہے یا چار ہوگا یا اٹھائیس ہوگا یہ ڈیٹس ہیں ہمیں دیکھیں تاریخ جو بھی ہے ایک دو دن کا ادھر یا ایک دو دن کا ادھر فرق نہیں پڑتا ہمیں الیکشن چاہیے اور محلی پوری قوم کو چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ سارے آپ کے دیکھنے والے ان کو بھی چاہیے آپ کا موقف یہ ہے کہ تاریخ کوئی نہیں دے الیکشن کمیشن دے صدر دے ہمیں الیکشن دے بلکل علی زفر صاحب الیکشن میں ادھرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا اب تک جو گراؤنڈ جو آپ مانگ رہے ہیں کیا وہ بھی آپ کو امیت ہے کہ تو ملے گا یا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا دیکھیں ابھی فیلحال تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی لیول پلینگ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن لیکن دیکھیں اب ایک بار الیکشن اناؤنس ہو گئے ایک بار الیکشن موڈ میں قوم آ جائے تو اس کے بعد بہت ساری ریکاوٹے جو ہیں وہ خود ختم ہونا شروع جاتی ہیں پوری دنیا کی نظریں اتر جاتی ہیں ملک میں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تب بڑا مشکل ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہ دیں تو امید ہے امید ہے کہ ہماری یہ ساری جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گی لیکن اگر نہ ہوئی تو عدالت کے سامنے کھڑے ہیں عدالتیں موجود ہیں ہم یہاں سے ہی رجوع کر سکتے ہیں ہمیں وہ رکاوٹ تو نہیں جی کوشش تو ہماری یہی ہے اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے اور امید یہی ہے کہ اب الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے تو امران خان صاحب اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے تینکیو ویری مچ